بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات و سلام اللہ سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابل قاسم محمد وحلی بیتِ حتیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہو فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد قانا لکم فی رسول اللہ عثمتن حسنہ عبادت میں اضافہ کیجئے سلوات سارے سہمان اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مذرب باسٹوگر کے اس بیرے پہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی محمد کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے علاقے مسلمانوں کے ہیں بستیاں مسلمانوں کی ہیں شہر مسلمانوں کے ہیں مہمانوں سب کا اولاد رسولوں کے اپیل کر رہا ہوں کہ جہاں مجلس کا احتمام ہوتا ہے اس میں مسلمانوں بغیر اجازت کے آیا کرو گلیاں نہ بدلا کرو دوست کہتے ہیں جی ہم کیوں آئیں ہم تو شیعہ نہیں ہیں آپ شیعہ نہیں ہیں نہ صحیح آپ جس مذہب پہ ہیں اسی پہ رہی مذہب اپنے پہ رہتے ہوئے بھی مجلسوں میں آ جایا کرو کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں خیرت سے ہے جی ڈوگر شاہد بسم اللہ صاحب غیرت انسانی کا تخاظہ ہے انسان اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں کربلا والی قربانی کسی مذہب یا فرقے کے لیے تو نہیں ہے تم تو مسلمان ہو اہل سنت تو اہل حدیث ہو دیوبندی ہو بریلوی ہو تیرے محمد کے بیٹے نے اتنی بڑی انسانیت قربانی انسانیت کے لیے اتنی عظیم المرتبت قربانی دی ہے کہ سکھ بھی حسین کو سلام کر رہے ہندو حسین کو سجدہ کر رہا ہے پہلانی زیادہ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے یہ سندھ کا ہیدر آباد کا علاقہ وہاں پہ ہندووں کی آبادییں بھی ہیں اقلیتی سیٹوں پہ ان کے ایم پی ایز اور ایمن ایز بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے ایک ہندو نے امام حسین بادشاہ کی شان میں نظم سنائی اور میں نے نوگر صاحب اسے نیاز پیش کی حالانکہ مولوی تو صرف لینا جانتے ہیں وہ ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے پنجابی میں پڑھا کرتے تھے باوہ سید محبوب علی شاہ حمدانی بڑی خدمات ہیں ان کی پنجاب میں آج جو بڑے بڑے جلسے بن چکے ہیں وہ حمدانی صاحب شروع شروع میں سال بعد ایک رات پہلے مجلس والے گھر پہنچ جاتے تھے اور گھر والوں سے کہتے تھے سویرے مجلس سے توڑے نہ کناز نہ نخرا کہ اب بڑے لوگ تھے وہ تو جی بے شک تو وہ مولوی کی بات تو ہو رہی تھی کہ مولوی تو صرف لیتے ہیں دیتے نہیں محبوب علی شاہمدانی مولوی کی تعریف کیا کرتے تھے کہ مولوی کسے کہتے ہیں سرکار فرماتے تھے صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے مولوی اس بلا کو کہتے ہیں جو صدقے کو بھی کھا مہربانی سر موتوجہ ہیں جی آپ جی رانا صاحب مہربانی سر تو اس ہندو شاعر نے جب نظم پڑھی تو میں نے اسے نیاز بھی دی اور اپریشیٹ بھی کیا اور بڑی اس کی اوصل افضائی میں جو فقر میں کہہ سکتا تھا تو وہ پریشانوں کی کہتے ہیں جی بڑا فرق ہے آپ بھی مولانہ ہیں ساتھ والی گھوٹ میں میں نے گھوٹ پینڈ کو کہتے ہیں وہ سندھ وہاں میں نے مولا پاک کی مجلس تھی اور میں نے نظم پڑھ دی تو مسجد کے مولوی نے تو میری جان کھائی بجائے کہ وہ مجھے کہتا کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بیٹے کا کلام پڑھے تو تعریف کرنے کی بجائے اپریشیٹ کرنے کی بجائے اس مولوی نے کہتا ہے مجھے کہا کہ اگر تجھے حسین اتنا اچھا لگتا ہے تو مسلمان ہو جائے اگر تجھے حسین اتنا اچھا لگتا ہے تو مسلمان ہو جائے اسے ہندو نے ایک فقرہ کہ اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہو غحمت فرمائے غحمت فرمائے غحمت فرمائے لہذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ ان مجلسوں کو بیگانہ نہ سمجھا کرو اس ذکر میں تشریف لائے کچھ آپ یہ یہاں تک اب کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجلس ٹھیک ہے ماتم ٹھیک نہیں مجلس کیونکہ ذکر ہے ذکر ہر مسلک میں جائز ہے ہر فقہ میں جائز ہے لہذا مجلس ٹھیک ہے ماتم ٹھیک نہیں ہمارے ہاں کیونکہ وہ سختی سختی والا شکر کوئی نہیں ہے میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جسے ٹھیک سمجھا ہے اس میں آ جاؤ ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے میرے پاکستان کا جو مستقبل ہیں بچے ہیں وہ کسی بھی مسلک کے ہیں میں اپنے وطن کا مستقبل سمجھتا ہوں یہی بچے بڑے ہو کے کل کے ڈاکٹر ہیں وکیل ہیں انجینئر ہیں جج ہیں جسٹس ہیں ایم پی از ہیں ایم این ایز ہیں ان بچوں کو مسلمانوں کے بچوں کو میرے پاکستانی بچوں کو حقیقت ہے کہ ان کے ذہن پہ بوجھ ہے کہ جی یہ ماتم کیا ہے کیونکہ سفر کا مہینہ محرم سفر کے یہ مہینے قربانیہ کربلا کی یاد دلاتے ہیں زیادہ سارا سال جو ہمارے ہمبطن مسلمان یا ان کی اولاد دھیان نہیں دیتے ان دنوں بھی انہیں پتا چل جائے ظاہر ہے جستجو تو ہوتی ہے نا انسان تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آتی ماتم کیا ہے کیمرے موجود ہیں میں کوشش کر رہوں کہ ایک لفظ سے ہی فقرے سے سمجھا دیا جائے ماتم اس دہشتگردی کے خلاف احتجاج ہے جو کربلا میں کی گئی تھی کیونکہ کیونکہ بندے دہشتگردی کو آپ سمجھنے لگ گئے ہیں پڑی لکھی دنیا دہشتگردی کے خلاف بیان دیتی ہے لوگ ویلکم کہتے ہیں تو آپ صدیوں بعد دہشتگردی کے خلاف بات کرتے ہیں تو بندے سمجھتے ہیں جی بڑی سندہ قوم ہے دہشتگردی کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ اتداروں کی قوم صدیوں سے سڑکوں پہ ہے احتجاج ہے اس دہشتگردی کے خلاف جو دہشتگردی کربلا میں کی گئے میں تیسری دفعہ یہ فقرہ کہنے لگوں کہ ماتم اس دہشتگردی کے خلاف احتجاج ہے جو دہشتگردی کربلا میں کی گئی مسلمانوں اگر تم نے شروع شروع کے دہشتگردوں کو رضی اللہ نہ کہا ہوتا مولے میرے ساتھ زحمت فرمایا آخری آدمی تک آپ جاگ رہے ہیں یزید کو رضی اللہ یہودیوں نے نہیں کہا بچے بھی سن رہے ہیں نوجوان بھی متوجہ ہیں پنچیتی چہرے اور نورانی روحانی بزرگ بھی ہیں جزید کو رضی اللہ ہندووں نے نہیں کہا سادہ مسلمانوں نے بھی نہیں کہا قدردان مجمع ہے بزرگ بیٹھے ہیں جزید کو رضی اللہ میں پھر خیر ہوں عیسائیوں نے نہیں کہا مسلمانوں نے جزید کو رضی اللہ مفتی مہنیب الرحمان جو آپ کو یقینا اندازہ ہے ہر مہینے چاند چڑھاتے ہیں ڈوگر صاحب مظر جی بڑی مقبولیت ہے بندے ستے بھی پہنے میں داد بھی دے رہے یا 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 جب سے میں نے خطبہ پڑھ میں اسی مومن کی زیارت کر رہی تے ستا پہ یہ میں اس لیے رک گیا ہوں کہ اسی بندے نے باہر جا کے کہنا ہے آج شاہ اور اندی سمجھ ہی نہیں آج اور سونا صرف ہجرت کے بستر پہ باد جاتے جاگے جاگے نید نہ پوری کیا کرے آج مجھے یہ کیا سستے دور کا مہنگا ذاکر تھا ہاں 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 اب اگر ذاکر شاہ پیسے مولوی لیتے ہیں تو پیسہ ہے لوگ دیتے ہیں اس زمانے میں پیسہ تھا ہی نہیں لیکن موچ حالہ مرضی کی نیازیں لیتے ہیں بچوں نے نہیں سنا اتنے بختوں والا ذاکر تھا کہ جب لوگوں یہ اس کے بخت تھے بھائی ساری جندگی اس نے نیاز میں گنجائش نہیں دی مرضی دے پیسے اتنے دوگے تو پڑھوں رکت ایک مجلس ریاض شاہ اور انوی ہو گئی تیرے پیو دادے دی سب اگلے مہینے میرے کر مجلس نیاز کوئی نہیں میں منت کر نا مجلس پتر منت نہ کر ہمت کر لہذا سونے والے بھائی تو بھی ہمت کر اپنی سونا اللہ کرے تجھے رات نیند آ جائے جسے اس طرح جگایا جائے میں اپیل کیا کر رہا تھا کہ مفتی مونیب الرحمان گرامر کے لحاظ سے مفتی صاحب کو اپنے نام پہ نظر شانی کروانی اور جو بندہ اس روشن دور میں یزید کی وقالت کر رہے پچھلے دنوں میرے خلق کچھ دن پہلے کی بات ہے اور یہی بات کہنے لگے کہ ریزی صاحب مفتی مونیب نے بڑی زیادتی کی ہے بچے ہمارے پاکستان کے طلبہ طالبات یونیب سرگردہ ہیں کوئی بات کسی طرف بسم اللہ آپ جیئے ہیں آپ زندہ ہو ظلامت رہے ہیں صورت دیکھیں میری طرف دیکھیں آپ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں ہوتا یہ جو میرے ملک میں کیا جا رہے ہیں جو میرے ملک میں ہو رہے ہیں اور میں روک رہوں اپنے آپ کو جذبات باتیں کو اتنی میں بھی پسند نہیں کرتا ہوں اور پھر وقت وقت کی بات ہوتی ہے یہی بچے ہمارے مستقبل جو میبر کہیں انہیں یہ باتیں زیادہ زیب دیتی ہیں لیکن میں گزارش مسلمانوں سے صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہماری جان بھی کھائی کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے عزت جتنی شیعہ نے صحابہ کو دیئے ابھی تک کوئی فرقہ نہیں دے سکا ہاں یہ سچ ہے ماشاء پنچیت مجمع بیٹھ یہ سچ ہے یہ سچ ہے کہ شیعہ نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے ڈوگر صحابہ درہ متوجہ رہے گا ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن سیاست درمیان میں نہیں لائے ہم نے دکانداریاں نہیں رچائیں حلفا قسما صحیح کا علم گواہ ہے قرآن میرے سر پہ رکھو میں قسما قیر رہا ہوں کہ جتنی عزت شیعہ ماتمی شیعہ نوجوان جتنی عزت صحابہ کی شیعہ نے کی فرق دنیا کے جیئے ہماری دوائیں ان کے ساتھ ہیں یہ سب کچھ صحابہ کو مانتے ہوں لیکن شیعہ جتنی عزت صحابہ کی یہ مسلمان نہیں کر سکے اور میں دلیل ہمیشہ دیتا ہوں آج پھر دے رہا ہوں یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جائے گا یزید کو رضی اللہ نہیں کہے مجھے تائید چاہیے مجمع کی تائید چاہیے مہرمانی زر مہرمانی زر نہیں زرہ زحمت فرمائیں گے میں ترمو توجہ رہے ہیں آپ یہ عزت ہے صحابہ کی کہ شیعہ مرنق کچھے گھر کی کچھی چھت پہ دنیا نے تجربے کر دیکھ وہ مر جاتے ہیں گھر والے لیکن یزید کو رضی اللہ پورا مجمع تائید کر رہے ہیں ہم یزید کو آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے ہیں ہم موت قبول کر لیتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں پھر بھی آپ کو اعتراض ہے کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے اچھا اگلی گال تھوڑی باری کے ضروری نہیں تو اڈے مولوی تے پرچہ ہی ہو تے فیر ہی تو انہوں سمجھ جاؤں گی سمجھ لی کرو یہاں میں گزارش کر رہا ہوں کہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ مطلب نوبت وہاں تک پہنچتے پھر صبح اللہ کرنی ہے ویسی سے ملے شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے بجائے نفرتیں کرنے کے کبھی ہمارے قریب آگے پوچھو رضی صاحب آپ جو شیعہ ہوتے ہیں آپ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے میں انہیں سمجھاؤں کہ ہم یزید کو رضی اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ جس ملک میں حضرت ابو بقر بھی رضی اللہ ہو شاید میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں سکوں یا آپ نے دھیان نہیں دیا اور چلو اس طرح بات کر لیتے ہیں جب تمہارا اسلامی مولوی حضرت ابو بقر کو بھی رضی اللہ کہے اور وہ مولوی اسی مسجد میں کھڑے ہو کے اسی محراب میں اسی ممبر پہ بیٹھ کے جو حضرت ابو بقر کو رضی اللہ کہتا تھا وہ ہی اسی زبان سے یزید کو رضی اللہ کہے میں سید میرا بیٹھا آپ جی ہیں آپ جی ہیں آپ جی ہیں مہرانی سی متوجہ ہیں سارے سیمان آپ بڑی بڑی عجیب صورت میرا بیسیکلی تعلق ہے گجران والا سے ہجرت کر کے بچوں کی تعلیمی سلسل لاہور لے گئے گجران والا پیور لی اللہ والوں کا علاق ہے میرا خیال ہے کوئی بند پاہر ہے میں کوئی ویزا لگوا کے تھوڑی یہاں ہیں اور آپ وہاں جائیں تو مذہب آپ محول سمجھتے ہیں پیور لی اللہ والے بھائی مانا کہ نواز شریف صاحب کو اللہ صحت جب سپریم کورڈ کے ججوں نے فیصلہ ان کے خلاف دیا میاں صاحب نے فیصلہ کیا کہ مجھے لاہور جانا ہے تو میں جیٹی روڈ جاؤں سین میں بات آگی میں کہ آپ سے شیئر کر رہو حکومت چاہتی تھی موٹروی سے جائیں تو میاں صاحب نے کہا نہیں ہم شہر شہر سے جیٹی روڈ سے جائیں گے گجرم والا اور باقی ملک کا اتنا فرق ہے کہ میاں صاحب کی گاڑی گجرم والا پہنچی تھی باقی اسلام آباد سے شہر ازی ازی نکلتے رہے گجرم والا میں میاں صاحب کی گاڑی کو گجرم والا کے اللہ والے مسلمان میاں صاحب کی گاڑی چھوم رہے تھے دیکھو میں بیٹھے میں بات کر رہو میں کو ڈرائنگ روم میں تو بات نہیں کر رہو سب باز سپیکر عریف کی گاڑی کو چھوم بوسے لے رہے تھے شاید میں سمجھا نہیں سکا یہ گجرم والا کے وہ اللہ والے مسلمان ہیں جو محمد کے روزے کی جالی کو نہیں چھوم تے توجہ فرمائیں خدا کے لیے دیکھیں مسلمانوں کا میار دیکھیں رسول اللہ کے روزے کی جالی کو شرک سمجھتے میاں صاحب کی گاڑی کو چوم نے والے اور اعتراض بتے کیا کرتے ہمارے مسکین بھائی مالک انہیں زندگ بریلوی بھائیوں کی جان کھاتے ہیں بریلوی کی سمجھ نہیں آتی شیعہ سننی ایک ہی ندی کے کنارے ہیں ایک ہی گلشن کے پھول ہیں کیونکہ کہیے جی جب حضور کا نام آتا تو یہ اپنے انگوٹھے لبوں سے لگاتے ہیں چومتے ہیں اور انہوں پر لگاتے ہیں اور چلا وہ تو رسول کے نام پر انگوٹھے چومتے ہیں تو سعودی عرب دن آتے انجل کرنے لگتے اور اگر رسول اللہ کے نام پر دوگر صاحب انگوٹھے چوم لیے جائیں تو خیہتے ہیں جی ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں یہ کیا اسلام ہوا کہ نبی کا نام آتے انگوٹھے ہاتھ بھی اپنے تیرا حافظہ کمزور ہے جب امام کعبہ لال مسجد والے چکر میں امام کعبہ کو پروید حکومت نے بلائیا تھا کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے اور امام کعبہ لاہور ائرپورٹ پہ اترے تھے سارا رش اللہ والوں کا تھا اتنا رش تھا امام کعبہ کے استقبال کے لیے کہ ہر بندہ امام کعبہ کو مل نہیں سکتا تھا لہذا جو امام کعبہ تک پہنچ نہیں پاتے تھے وہ ہمارے اہل حدیث بھائی یوں امام کعبہ کی طرف ہاتھ کر کر کے اپنے جسم پہ مل رہے تھے اور ہاتھ چوم رہے تھے کوئی نہیں پوچھ رہا تھا ہاتھ بھی اپنے دھیان دیں میری اس اپیل پہ دھیان دیں ہاتھ بھی اپنے اور اپنے ہی یاد اپنے ہی جسم پہ مس ہو رہے تھے تو پھر مولانا سہبان نے کہا تھا اور تمہیں شیعہ سنیوں کو اندادہ نہیں ہے یہ بندہ جس کو ہم یوں یوں کر کے چوم رہے تھے نا یہ بندہ مکہ مدینے سے آیا تھا تیرے مقدر کے کیا کہنے جو بندہ مکہ مدینے سے آ جائے اسے چوم لیتے ہو اور جس کی وجہ سے مہرانی سرکار تیازہ میری اپنے عزداروں سے بھی اپیل ہے شیعہ بچوں سے اپیل ہے کہ اگر کسی سے یا آئلی کہلوانا چاہتے ہو تو پہلے اسے یا رسول اللہ کہلواؤ جس بندے نے یا محمد ہی نہیں کہنا وہ یا آئلی کیسے کہے جس بندے نے یا حسین جاتے ہیں یہ بریلوی یا رسول اللہ یا نبی یا نبی کرتے ہیں شیعہ یا آئلی یا آئلی کرتے ہیں بڑا لکھا دورہ انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں جو مر جاتے ہیں انہیں یا نہیں کہتے یا ساری رات پورے پندے کی جان کھائیں گے جو مر جاتے ہیں مردے یا ہو سکتے ہیں اور جیسے محمد کی وجہ سے کائنات کائم ہے وہ یا نہیں ہو سکتا بہت سارے جواب دیں سارے جواب دیں میری کچھ ڈیوٹی مختلف ہے اہل اسلام بھائیوں کو ساتھ لے کے چلتا ایک جان مشترقہ شیعہ سنیوں کی کھائی جا رہی ہے کہ یہ شیعہ سنی یہ قبروں پہ جاتے ہیں ہم قبروں پہ سنی جاتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کس کی قبر ہے چلیں fill in the blanks خالی جگہ خود پر کی جی یہ قبروں پہ جاتے ہیں اور قبروں پہ جا کہتے ہیں بابا جی ساڑھا دکھ سنو اپنے دکھ سناتے ہیں مرنے والوں جبکہ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ مردے بھی سنتے ہیں ادھا چک کہے کہ مولوی جی تو سی سولان ٹھیک مردے نہیں سنتے اور میں ریاض حسین رزوی پوچھ رہا ہوں اگر مردے نہیں سنتے تو خبرستان کی چھوٹی دیوار کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اسلام علیکم مردے سنتے نہیں ہیں یہ اپنی فیملی کو سلام کر رہے ہو بولو آپ تو پریشان ہو کے رہے جو کہہ رہے ہو میں وہ ہی کہہ رہوں آپ خود کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے جب مردے نہیں سنتے دردان چہرے میرے سامنے سلام کہنا سنت ہے نہ پیسے نہ رہو پیسے نہ رہو زحمت فرمائے سلام کہنا جواب دینا واجب ہے کہ بلا آپ نے السلام علیکم یا اہل القبور کہا سنت کا ثواب آپ نے لے لیا وہ سنتے نہیں آپ نے سنت خوا یا مردے گنہ گار کرنے گھر سے نکلتے ہیں کہ وہ واجب سے محروم پڑے ہیں بیچارے پھر پتہ کیا کہتے ہیں جذبات ہی ہو جاتا ہے کہتے ہیں مردے جواب دیتے ہیں ہم نہیں سن سکتے کوئے سن تو نہیں سکتا مردے وہ ہے زحمت فرمائے زحمت فرمائے چاہلی ایک زمانے میں مجھے درہ موقع دیں بات لمبی نہ ہو جائے جلدی بات مجھے کلوز بھی کرنے ہمارے شیعہ مجدہ آیت اللہ آقا خوئی کے بارے میں اور مہر مرجے کا وہ نام کچھ دوست اور بھی لیتے ہیں ایک شیعہ مجدہ اپنے زمانہ میں حج پہ تشریف لے گئے تو سعودی عرب کے بادسہ آج تک ان کی ایک ریواج یا ریت رسم ہے کہ وہ اسلامی ملکوں سے جو مین مہمان وی ای پی مہمان آتے ہیں وہ انہیں شاہی کھانا دیتے ہیں تو جب شاہی کھانے پہ مہمان آئے ہوتے ہیں تو بادسہ جو سعودیہ کا ہوتا ہے وہ بالکل آخر پہ تشریف لاتا ہے جب وہ تشریف لاتا ہے تو سارے مسلمان ملکوں کے علماء اٹھ کے استقبالیہ کھڑے ہو جاتے ہیں سعودی عرب کے بادسہ کا ان سے تعارف کرایا جاتا ہے اور مسلمان ملکوں کے علماء اچھا ایک بات یہ اگر کلیر نہیں ہوگی تو شاہد میں سمجھا نہ سکوں سعودیہ کے بادسہ کے آداب اور پروٹوکول میں شامل ہے کہ جب ان کا نام لکھا جاتا ہے تو ساتھ لکھتے ہیں خادم الحرم کبھی لکھا پڑا سنا ہے آپ نے خادم الحرم دو حرموں کا خادم مکہ کے وہ خادم ہے مدینہ کے خادم خادم ہے ایسے بادسہ ہیں وہاں کے لیکن وہ ان حرموں کے خادم اور جب پبلک میں وہ آتے ہیں تو مسلمان ان کے ہاتھ چومتے ہیں مسلمان تو بھی بڑا ہی مددار چیز ہے تو انہیں خادموں کو ہی چومتے رہنے ہیں کیا کہنے آپ جیئے جتنے بندے بھی لطف لے رہے ہیں خادم الحرمین ہیں وہ بادسہ لیکن انہیں لکھا جاتا ہے خادم خادم یہی سبب ہے کہ جب شریف فیملی ہماری نو سال سعودی عرب سے رہ کے آئی تھی تو شباز شریف نے آتے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا خادم حالہ یہ وہی خادم والا لفظ جو ہے وہ نو سالوں میں رچ بس شکا تھا حالانکہ خادم بچارہ حالہ کہاں ہوتا ہے خادم تو خادم ہوتا ہے وہ ہمارے نا ایک شیعہ جو ایک بابا سزا سرکار کا بڑی خدمات ہے مات ان کے اور دوسرا ایک سلسلہ تھا وہ آپ لوگ کم باقف ہیں وہ پہاڑ کے علاقہ گئے تھے آگا سردار علی جان ان کی بڑی ان کی وہاں اس علاقے میں بڑی خدمات ہے جیلم سلے کہ سارا آزاد کشمیر عزداری سبب وہ بنے باقی ڈیوٹی تو مالکوں کی مطلب جہاں مجلس کا سوال پیدا نہیں ہوتا آگا سردار علی جان بابا سدہ سرکار ساری زندگی کالے کپڑوں میں رہے یہ ڈیوٹیاں مختلف ہوتی سردار علی جان باد ساری زندگی پندرہ گازدی پگوی بوسکی دی بنے ہاں پہنی بھی بوسکی پگڑی بھی بوسکی اور جس گلی سے گزر جانا دو دو دن خوشبو رہتی تھی کہ سید تھو لنگ کے گئے بڑا مختلف مزاج بندہ لیکن فقیری مشن حضاد داری تو ڈیوٹی وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو بابا جی سردار علی جان کہ مرید تھا خان صاحب بندہ تھا گوڑے چھوڑے پہ کھٹ دا آگا جی موج خان صاحب بنوان دے نی ہسی حضرت آدم دی اولاد تسی قریش کی دی اولاد ہو آگا لگا آدم تو چھوٹا خادم سی کیا کہنے آپ جی ہیں پریشان تو نہیں ہو رہا لہذا صورت آل اس جو بات ہو رہی تھی کہ خادم الحرمین یہ لکھا جاتا ہے سعودیہ کے بادشاہوں کے نام کے ساتھ اور جب وہ مہمانوں کے سامنے آتے ہیں مسلمان ملکوں کے علماء کے سامنے جب وہ سعودیہ کے بادشاہ آتا ہے تو پروٹوکول ہے کہ مہمان کھڑے ہو جاتے ہیں اور سعودیہ کے بادشاہ کے جھک جھک کوئی ہاتھ چومتے وہ کندھے چومتے جب تعارف چلتے چلتے شیعہ مجتحد کی باری آئی تو آغا نے جو ان کے سفر میں سفری نسخہ قرآن کا ہوتا تھا وہ سید نے جیب سے نکال کے اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیا سارے علماء جھک جھک کے بادشاہ کو چوم رہے تھے سید کے ہاتھوں پہ قرآن تھا جب بادشاہ وہاں پہ پہنچا تو قرآن کے لیے اسے جھکنا بھی پڑھا اس نے جھک کے آگا آقا خوئی کے سامنے یوں ان کے ہاتھوں پہ رکھے میں قرآن کو چوم اب دیکھیں چھوٹی سی بات لیکن کمال مسئلہ حل ہو گیا خوئی سا فرماتے ہی ریاست کے بادشاہ ہو گی چمڑے کو پوسے دے رہے ہو یہ قرآن کی جلد کا چمڑے چمڑا چوم رہے ہو کہ لگا آپ اتنے بڑے مجتحد ہو کی نہیں سمجھے میں چمڑا نہیں چوم رہا میں اندر والے قرآن کو چوم ہے سید نے کہ ہم بھی جالی نہیں چوم تے اندر والے محمد کو چھوٹ تے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے اور محمد اور معاملہ رہ گیا صحابہ کی بار کا تو میں رضوان اللہ تعالی میں ان کے لئے بھی مشورہ اٹھائے پھر رہوں کہ بندے یہی کہتے ہیں ہم نے صحابہ کرام کی عزت کروانی شروع سے میں ایک بات سمجھائی ہے کہ دیکھو صحابہ کا نام لیتے امن کی بات کرو بندے نام صحابہ کا لیتے رہے ہیں باتیں لڑائی کی کرتے رہے ہیں حالانکہ صحابہ لڑائی سے خود احتیاط کرتے تھے آپ نے اگر صحابہ کی بات کرنی ہے تو پیار سے بیٹھ کے بات کرو معاملہ رہ گیا کہ ہم جذباتی ہوگے کہتے ہیں ہم نے جس ملک میں صحابہ کرام کی عزت کرانی ہے مشورہ بھی سیدی تجھے دے رہے جن کے بارے میں کہتے ہیں شیعہ عزت نہیں کرتے مشورہ بھی ہم ہی دیتے ہیں عزدار ہی مشورہ دے رہے اور مشورہ میں وہ دے رہا ہوں جس کے علاوہ معاملے کا حل ہی کوئی نہیں کہ اگر صحابہ کی عزت کروانا چاہتے ہو تو محمد کی عزت کرنا فی بولو میرے ساتھ یار مجھے مجمع کی تائج چاہیے اس کے علاوہ اور کچھ دوسرا حل ہے ہی میں ابھی کلیر کر دیتا ہوں کہ اگر صحابہ کی عزت کروانا چاہتے ہو صحابہ بڑے محترم ہیں صحابہ کی بہت عزت ہے بہت اعترام ہے لیکن بھائیو کے مہمان ہو کے کہہ رہو جب ہم شیعہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ کو مانتے ہیں ضروری نہیں جو پاکستانی سٹائل ہے پھر اسی میں بات چلی جائے اچھا نہیں تھے نہ صحیح جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابہ کی عزت ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں میرے بعد بہت ہی پیارے سریلے اچھے اچھے قصیدے لیئے مدسر اقبال بہت اچھے ذاکر ہیں میں تو سوزی لا نہیں سکا آپ جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جی مالک عزت ہمیں اضافہ کریں بہت سریلے بہت اچھے ذاکر ہیں قصیدے کمال پڑھیں گے مطلب ان کی ذاکری میں دونوں رخ ہیں آج کی جدت بھی ہے اور بزرگوں کی ذاکری کی تصویر بھی اعلام تو ناظم ممبر کرتا ہے ڈوگر صاحب لیکن آپ کے مہمان مدسر اقبال کا اعلان میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد مدسر اقبال پڑھے گا اور میں نے مدسر پہ احسان نہیں کیا مجھے پیارا ہے لیکن میں یہ جو اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد مدسر پڑھے گا یہ آپ جیئے مہروان بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جیئے آپ زندہ سلامت رہے مہروان مہروان جیئے زیادہ وقت نہ ہو جائے اور ویسے بھی جب ذاکر پہن جائے تو مجلس کی آداب ہیں کہ پھر مولوی کو مختصر کر لینا چاہیے کیونکہ مجلس اچھی ہی ذاکر وں سے لگتی ہیں مولوی تو مجلسوں میں برکت خیلی یہ بولائے جاتے بہت شکریہ میں جو گزارے سے کر رہا تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہم صحابہ کے بار کی عزت کرتے ہیں لیکن مسلمان چلاکیاں نہ نہ کرو جو جس کا مقام میں ڈیرے پہ بات ہو رہی ہے جو جس کا مقام ہے وہ اسے دو صحابہ محترم ہیں صحابہ رضی اللہ ہیں صحابہ رضوان اللہ ہیں ان کی خدمہ میں اعتراف کرتا ہوں لیکن صحابہ اور اولاد محمد کو اگر آپ ایک درجہ پہ لانا چاہتے ہیں یہ قیامت تک نہیں ہوگا جو مرضی بیٹا محمد آپ جیئے آپ جیئے آپ جیئے جیئے بیس ملہ ملہ خدا یدل کے جج کو حسین کہتے ہیں خدا یدل کے جج کو حسین کہتے ہیں اور خدا کا نور کی دھج کو حسین کہتے ہیں دربار حسین کی عظمت پہ بھوک سنے والا نبی کے آخر حج کو حسین جیئے جیئے آپ جیئے آپ زندہ سلامت رہے مہربانی آپ جیئے بس بات میں کلوز کرو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ایک ریسرچ سکالر گزرے ہیں نام آپ کے ذہن میں بھی آ جائے گا ڈاکٹر اسرہ رحمہ گالوی سنیا کرو یہی جو ہمارا سٹائل نا ہمارا عوامی سٹائل مجھے میرے اپنے شہر کے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے جب میں انٹر شنٹر کے پیپر دے رہا تھا تو ہمارے شہر کے بہت بڑے مولانہ گھران ہے ان کا بچہ بھی میرے سٹائل کہنے لگا رضی صاحب آپ مجلسے پڑھتے ہیں میں نے کہا شروعات ہیں شیعہ لوگ آپ کی بات مانتے میں نے کہا کبھی تجربہ نہیں کیا کہنے پھر میں نے کہا کیوں کیا کہنے چاہ رہے کہنے کہ آپ اپنے جذباتی لوگوں کو منع کریں تو یزید پہ لانت نہ کیا کریں ہاں ہاں نہیں موقع مجھے موقع دیں یزید پہ لانت میں نے کہا جی چلیں میں تجربتا کسی دن لوگوں سے کہوں گا لیکن خبلہ کو دلیل تو قبلہ مجھے کوئی دلیل دیں دلیل کو وزنی دلیل انہوں نے واقعی وزنی دی کہہ لگے جی لانت یزید پہ جو لہجہ ان کا تھا میں وہ ہی پیش کر رہو کہہ لگے یزید پہ لانت اس لیے نہیں کرنی چاہیے ہو سکتا ہے حضرت حسین یزید کو اپنا قتل معاف کر دیں دیکھیں مسلمانوں کی سوچ کہاں کہاں پہ کہ ہو سکتا ہے حضرت حسین یزید کو اپنا قتل ہی معاف میں نے کہا آپ کے فقرے سے لگ رہے کہ ابھی تک قتل معاف کیا نہیں ہے ذرا ذہنی سما ذرا مہر بلند کریں گا میں نے آپ کے فقرے سے محسوس ہو رہے کہ حضرت حسین نے وہ امام حسین بھی کم کہتے حضرت حسین میں نے کہا لگتا ہے کہ حضرت نبی تک معاف نہیں کیا اب اس نے جو فقرہ کہا کہ لگے نہیں آخر حسین سخی کا بیٹ ہے شکر یزید کی وقالت میں تو مان تو گیا کہ سخی کو یزید پہ لانت اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ چانس ہو سکتا ہے حضرت حسین اپنا قتل معاف کر دیں اب بات پھر باری کہا گئی مجھے موقع دیں جب انہیں دو ترے دفعہ گیا ہو سکتا ہو سکتا میں نے کہا بھائی جی پھر بھی ہمیں احتیاط لانت میں نے کہا احتیاط لانت کرنے دون بلڈ پیشر آئی ہونے لگا وہ غصے میں آگئے بھائی کہ لگے جی آپ مسئلے کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے آپ کو انداز نہیں ہو رہا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر امام حسین نے یزید کو اپنا قتل معاف کر دیا آپ پھر یزید کو اپنا قتل معاف کر دے گا اور یزید ہمیں چھوٹی سی لانت معاف نہیں کرے کیا کہنے بولا کرے آپ بہت جلدی تو جو بات ہو رہی تھی صحابہ اکبار رضوان اللہ مجھے جی مہربانی مہربانی مقت جا رہا ہے میں عزیز کو ٹائم دینا چاہ رہا مداثر کو زیادہ وقت نہ ہو جائے ڈاکٹر اسرار کی بات ہو رہی تھی وہ بہت بڑے وکیل تھے صحابہ کے بار کے یقینا جن کے وکیل تھے ان کی بارگاہ میں پہنچ چکے تو انہوں نے بہت لٹیچر لکھا بڑی ہاں ہاں ان کی بہت خدمات رہے ہیں ان کی بڑے اسکالر گزرے ہیں بھائی تو انہوں نے ایک بڑا محنت کے ساتھ آرٹی کر لکھا تھا اپنی زندگی میں شراب حرام ہونے کے بارے میں اور لوگوں نے اسے بڑا شائعہ بھی کیا اور گوگل پہ آپ بھی ریسرچ کہہ رہے تو دیکھ سکتے ہیں تو انہوں نے اس میں کہ جب اسلام میں شراب حرام نہیں تھی تو انہوں نے یہ فکریں لکھے کہ جب شراب حرام نہیں تھی تو عرب اپنے بچوں کو گھٹی شراب کی دیتے تھے گھٹی سمجھ دیو مجھے تو گھٹی مجھے یوں لگے جیسے میں امریکی بندوں میں باتیں کر سارے چپو گیا گھٹی یا گھٹی چلے گھٹی بھی سمجھ دیا من عرب اپنے بچوں کو گھٹی شراب کی دیتے اور گھٹی کا اثر ہوتا ہے چلو شہروں والے تو خیر موٹرن ہو گئے پنڈ میں چک میں ابھی تک یہ بات موجود ہے کوئی بچہ پنچ ست شرارت کرے ہمسائیوں کا بزرگ حالات ایسے ہیں بچے کو ڈائریکٹ روک نہیں سکتا لڑائی ود جائگی گوانڈ یہ پش دیں گھٹی کی دیئے میرا خیال میں ٹھیک کہہ رہو اس کا مطلب ہے یہ جو گھٹی ہوتی ہے یا گھٹی ہوتی ہے اس کا اثر بڑا ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے ڈاکٹر سرار وقیل صحابہ تھے انہوں نے لکھا کہ اب اپنے بچوں کو گھٹی شراب کی گھٹی دیتے تھے جس بچے کو گھٹی شراب کی ملتی تھی وہی بچہ بڑا ہوا پھر اور بڑا ہوا پھر اور بڑا ہوا پھر واوہ سارا بڑا ہوا کیا کہنے آپ کے بھی کیا کہنے مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ میں جذباتی مسلمانوں سے ریاض رضوی پوچھنے کے حق رکھتا ہے کہ ایک بچہ وہ ہے جسے گھٹی شراب کی دے جاتی ہے دوسرا وہ ہے جسے گھٹی محمد دیتا ہے دونوں میں فرق ہی نہیں ہے آپ جیئے میرا بیٹا آپ جیئے آپ جندہ سلامت رہے اور جب وقت امام ہو رہا ہے میں بلکل روک رہا ہوں جب ڈاکٹر اسرار یہ فکریں لکھتے ہیں کہ عرب اپنے بچوں کو پہلی غزہ شراب دیتے تھے اچھا میں نے ایک بات محسوس خی کہ وہ گول کیپر بھی ڈاکٹر اسرار اچھا تھا کہ ہاں ڈیفینس کمال کی اس نے پہلے یہ کہا کہ عرب اپنے بچوں کو گھٹی شراب کی دیتے اور اگلی سطر میں کہتے اپنی تسلی کیونکہ شراب حرام نہیں تھی میں اکیلہ لطف نہ لے جاؤ پہلے میرے بھائی سے لے کے مطلب سجد جہاں تک مجھ میں ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا مجھے دکھ ہوگا اب احتیاطر دیفنس کر رہے کیونکہ شراب حرام نہیں تھی کیونکہ نوگر صاحبان بہت توجہ رہی گا رانہ جی خدا کے لئے مدسر پھائی کیونکہ شراب حرام ہم شیعہ غریب سہی لیکن کرم اللہ کا ہم پہ بڑھ جب ساری دنیا پہ شراب حلال تھی اب طالب کی حویلی میں تب بھی حرام تھی علیہ فیصل آباد کے مجمع زحمت ضرمان بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مہربانی 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 اللہ شل اللہ محمد والے ہم شیعہ تیری نظر میں غریب سہی ایک بندہ پہ مولانا اسماعیل صاحب خبلہ میرے استاد مہتر لجنیا ماریا قوم ساری شیعہ ایسے آپ چھپیں خبلہ بھی تھوڑا ہے ایک لمحے کے لئے چھپ ہو اس مولوی نے دوسرا اٹیک کیا مذہب لئی بھردے جن نچن مولوی اسماعیل خودتے گناہ گا رہا تجم مرشد بھی کو اپنے جیائی لبلے بہت شکریہ بہت شکریہ وقت ہی چلا گیا لہذا تمہاری نظر میں تمہاری نظر میں ہم مشکین سئی ہم مارے سئی لیکن دیکھو کرم ہم پہ کتن ہے جس چوکٹ پہ ہم کھڑے ہیں اس حویلی میں مدصل بھرا مجمع ہے کیمرہ موجود ہے کیمرے موجود ہو سکتے کوئی بندہ مجلس سن رہا ہو آج پروگرام لائف بہت آج کل چلتے ہیں اور کوئی بھائی یہ تفسرہ کرے یہ شیعہ جذباتی لوگ ہیں وہ ریاض رضوی نے کہا جی دنیا پہ شراب حلال تھی ابو سکتے تو دلیل دلیل مانگ رہے میں تصویر دکھا رہا اور میں نے وضاحت بھی نہیں کرنی وضاحت بھی نہیں کرنی مجمع میں نے پھر بھی سمجھنا ہے وضاحت میں نے سلیہ نہیں کرنی ایک تو وقت نہیں ہے دوسرا وقت نہیں ہے وضاحت سزاحت میں نے آجیں 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 جلدی ہو بیٹا جلدی ہویا میں نے بلکل وضاحت کے بغیر فقرہ کہنا کہ ریاض رزوی نے عقیدت کا جملہ کہا کہ سارے دمانے جب شراب حلال تھی ابو طالب کی حویلی میں تب بھی حرام تھی تم دلیل پوچھتے ہو میں تصویر دکھانے لگاؤں جب مدینہ کی سب سے نہیں بلکہ کس طرح کہوں جب سب سے بڑے جج اسلامی جج کی عدالت میں اس کا بیٹا شراب پینے کے جرم میں آگیا نہیں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ پیچھے رہیں گے آخری آدمی سے گاب نے موتا بچے رہ گیا میں نے نام جج کبھی نہیں لینا اور مجھے ملزم کا نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے نیٹ پیجو اور سرچ کرو جان ساڑی نہ کھو لفظ میں کہہ رہا ہوں دنیا اسلام کے اپنے زمانے کے سب سے بڑے جج کی عدالت میں شراب پینے کے جرم میں اور فیصلہ دینے والے جج نے فیصلہ کرنے والی حد کر دی اس نے کہا بیٹا ہے تو کی کی اخراری مجرم ہے گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے لہذا عدالت آلیہ ملزم کو کوڑے مارنے کا حکم سنا رہی ہے جب عدالت آلیہ نے کوڑے مارنے کا حکم سنایا کہ ٹہرے سے ملزم بول پڑھا اس نے کہ مجھے عدالت کا فیصلہ منظور ہے لیکن کوڑے مجھے وہ مارے جس نے زندگی میں خود کبھی شراب نہیں پھی کیا کہنے کیا کہنے آپ جی ہیں آپ جی ہیں آپ زندہ سلامت رہے ملزم میں نے یہی پہ مجھے فقرہ مکمل کر دینا ہے ملزم نے گا کوڑے مجھے وہ مارے جس نے زندگی میں خود شراب نہیں پھی عدالت بھی چپ تھی جج بھی چپ تھا اکیلی آواز علی کیا رہی تھی تجھے کوڑے میں بھی مار سکتا ہوں میرا حسن بھی مار سکتا ہے میرا حسین بھی مار سکتا ہے جی بسم اللہ آپ جی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اولا کائنات کا فرمان ناب امیر فرماتے ہیں جس کونے میں شراب کا قطرہ گر جائے اور وہ کونہ مٹی سے پھر دیا جائے اور اس مٹی کے اوپر گھاس اگ جائے علی فرماتے میں وہ گھاس اپنے جانور کو کھلانا بھی پسند نہیں کوئی نہ کوئی پیغام مجلس میں لے کے اٹھو گئے تمہاری شیعہ محفلیں جتنی بھی موڈرن بن جائیں میرے بندے ہاتھ دیکھو زندگی میں کبھی شراب نہ پینا وہ ہی شراب ہے جس نے حرام ذات کے سامنے نو گھنٹے زینب کو کھڑا رکھا تھے سیدہ تیرا حائق نہ قبول کر خسین کی ماں تمہیں ذاتی خم میں کبھی نہ رونے گھریبوں کے خم میں صرف رویا نہ کرو کرلایا کرلایا کرو گلیوں میں بین کیا کرو کیونکہ یہ سنت بی بی زینب کی ماں زہرہ کی ہے حسل آباد سیدہ چپ چاپ آنسوں سے چپ روتی ہوتی پھر مدینہ کے لوگ علی سے نہ کہتے فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو روئے ہمارے بچے سو نہیں سکتے جب سیدہ کے رونے کی آدھ سے بھائی موجود ہیں تفصیلی اب وقت نہیں رہ گیا کوئی کسی کے پانچ سال جنگ رہی ہے بی بی زینب کے ملک میں دائش حرام زادوں کی جماعت سعودیہ نے اپنی کوشش والی انتہا کر دی ان کا پروگرام تھا کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روزہ گر آیا تھا شام والی بی بی کا روزہ بھی گر پچھل سال اٹھار افری کے آخر پہ میں نے کربلا مجلس میں یہ فقر کہے ایک مومن چیخ بار کے اٹھا رو کے کہتا سید بادشاہ بقیہ والی بی بی کا روزہ سائد اس لیے گر گیا تھا کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں شام والی کا تو اب باف جیسا جرنیل آباد رہو آباد رہو بی بی کے بعد جنگ کے بعد والے حالات مغرب کے قریب سیدہ کے روزہ بند ہو جاتا ہے میرے بندے ہاتھ دیکھو ہربائین قریب ہے کربلا جانا ہے ضرور جاؤ لیکن بھائیوں کے چہلم کے پرسے بہنوں کا حق ہوتا ہے میری بیٹیوں چوڑیاں بیچو زیور بیچو ماں تم یوں سے کہہ رہا ادھار لو جنگ کے بعد بڑی اکیلی ہے قبر بی زینب کی بڑی اتنہ ہے قبر سیدہ زینب کی آباد رو آباد رو جی میرا بھائی میں سلام کر رہوں ان شہیدوں کو جو سیدہ کی قبر کے پہرے پہ مارے گئے اور میں چاہتا میں ایسے جہاں تک پہنچ نہ پہنچ جائے کہ اگر بی زینب کے پہرے مرنے والے شہید نہیں ہیں پہ اسلام میں شہید ہے ہی کوئی نہ لہذا شیعہ بھی اپنی تصحیح کریں جو ذاتی مفادات کی خاطر کہتے ہیں کہ دہشت گرد وہاں پہ تھے دہشت گرد نہیں ہیں وہ شہید ہیں وہ لبنان کے تھے بیروت کے تھے عراق کے تھے ایران کے تھے جہاں کے بھی تھے جو بچ خیائے گورمنٹ وں نے گرفتار کیا یہ کراچی میں مسنگ پرسن جو تھے جنہیں بغیر جرم بتایا گرفتار چھے مہینے پہلے کیا جا رہا تھا یہ وہ میں مسلسل سات سال چہلم حسین کا شام کرتا تھا دوہزار بارہ میں جنگ ہوئی پھر حالات خراب ہو گئے رستے بند ہو گئے پھر ایک امنگ تھی کہ بی بی کو رستہ کھلے میں اپنی بیٹیاں لے کے اس بازار سے گزر پھر بیروت کے رستے ہمیں جانا پڑا بیٹیاں متت سے منتیں مان رہی تھی میں سمجھ دوں میں اس وقت اپنے آپ کو مطمئن سمجھ رہا تھا جب میری دو بیٹیاں بازار شام میں نوحہ پڑھتے گزر رہی تھے اللہ تو بھی اپنی بیٹیوں کو لے کے جائے یہ وہ ہی بازار ہے جس بازار کے بارے میں سید سجاد نے کہا تھا کہ بازار شام میں میری پھوپیوں کو لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ میں پھوپی زینب کو پہچان ہی نہیں سکھا جب جاؤگے شام سیدہ کے حرم سے باہر چھوٹی ایک گلی ہے جیسے میں ان شہیدوں کی تصویریں جو ان پانچ حالوں میں ڈیوٹی دیتے ان شہیدوں کی تصویریں لگی بھی مالک ان کے درجات بلند فرما میں جب پچھلے سال کے اینڈ پہ ہم گئے تو ایک چودہ پندرہ سال کے شہید بچے کی تصویر موشنہ رہا گیا انہ کہ یہ یہی کا بچہ شہید ہو ہے بی بی کی قبر انہ کہ نہیں یہ عراق سے آیا تھا اور یہ چوبیس چوبیس گھنٹے یہ سوتا نہیں بی بی کی قبر کے پہرے پہ کبھی یہاں کھڑا ہے کبھی اسے جب سینے پہ گولی لگی شہید ہو کے گرا اس کی جیب سے کچھٹ نکلی جس پہ لکھا ہوا تھا میں عراق چھوڑ کے شام مرنے اس لیے آ گیا ہوں میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا آباد رہو یار آباد بی بی تمہارا ماں تم خبول کر لے حسین کی ماں تم اداتی غموں میں کبھی نہ رولائے آباد رہو آخری آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں آخری میں فقرہ آخری فقرہ کہہ رہا ہوں مجلس ہو رہی ہے جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں ہمارے اہل اسلام بچے اہل اسلام مسلمانوں کے بچے جب مجلس میں یا کوئی مسلمان سیانہ بندہ بھی آ جائے جب وہ مجلس سنتے تو اسے فضیلت فضائل سمجھ میں تھوڑے تھوڑے آ جاتے ہیں لیکن انہیں مسائب سمجھ میں نہیں آتے انہیں اندازہ نہیں ہوتا یہ کس کی بات ہو رہی میں جس بی زینب کی بات کر رہا ہوں یہ تمہارے نبی کی بیٹی کی بیٹی تھی یہ پانچ سال کی بھی تھی تو اس بی بی کا بابا گھر میں آ جاتا تھا یہ اتنی شرم و حیاء کی ملکہ تھی یہ اپنے بابا کو دیکھتے ہی اپنی اممہ کے پیچھے چھو جاتی تھی کہتی تھی اممہ مجھے بابے سے شرم آتی ہے یہ شرم و حیاء والی التہا ہوگی میرے یہ بیٹی بہنے بھی سن رہی ہیں جب تمہارا مولا علی اکیس رمضان کو جب مولا علی دنیا سے جاتے ہیں انیس کو ضرب لگی مسجد کوفہ میں دو دن دو رات ان کی سرمزان والی دات مسجد کوفہ کے قریب علی کی ساری اولاد علی کی زندگی کی آخری رات تھی ساری اولاد علی کی موجود ہے علی نے دائیں بھائیں دیکھا حسین قریب آگئے اور قریب آگے بابا کی بھائی چوم کے قیتے ہیں بابا بچوں میں اب کسے ڈھونڈ رہے ہیں علی فرماتا بیٹا اور قریب آگئے علی نے بہت آہستہ سے کہا حسین میری زینب کہا ہے اللہ مار زندگی کی آخری رات حسین فرماتا بابا اجری تیرے پیروں کی طرح بیٹھ کر رہی زخمی علی ترب کے فرماتا میری زندگی کی آرزو ہے میں دلیا سے جا رہا ہوسین زینب سے کہے بابا کہتا ہے ایک دفعہ مجھے چند قدم پیدل چل کے دکھا دے حسین نے بہن کا بازو پکڑا زیادہ دیر بابا کے سامنے نہ چل سکی علی رو کے فرماتا حسین میری زینب کو بٹھا دے علی نے اپنا درد بیان کیا علی فرماتا درد یہ ہے جو میرے سامنے نہیں چل سکی اللہ جانے پہ غیرتوں کے مجموع میں بدماشوں کے مجموع میں جب حرام زیادہ کہے گا ان میں زینب کون ہے انہ للہ و انہ الہ راج مجموع